اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں بزنس ریسرچ میں میں اکثر کافی زیادہ وزٹ کرتا رہتا ہوں تو اسی ریسرچ کے سسلے میں آج میں فلپائن میں آیا ہوں یہ فلپائن ہے اور اس وقت میں فلپائن کا ایک سی پوٹ ہے جس کا نام ہے سوبک میں سوبک سے کوئی دس کلومیٹر دور فاصلے پہ ہوں دوستو یہاں پہ بہترین بزنس میں سے ایک بزنس ہے ٹرانسپورٹیشن کا یہاں پہ ٹرکنگ کا بزنس فلپائن کیوں کہ پاکستان جو ہے اس کی فلپائن کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہے یعنی کہ پاکستان کا ایک روپیہ ہوگا تو فلپائن کے دو روپے ہوتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ایک لاکھ روپے لے کے آتے ہیں تو جب وہ فلپائن میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ پچاس ہزار بے رہ جاتا ہے یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مجھے ایک ایسا بزنس ملا ہے جس کے اوپر میں نے کافی لوگوں کے انٹرویو لیے ہیں کافی زیادہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں اس ریزلٹ پہ پہنچا ہوں بلکہ فیزیکلی میرا بھی ایک بہت اچھا ایک آہ اس کے اوپر مائنڈ میک اپ ہوا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے اس وقت میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ دو ٹرک کھڑے ہیں کیونکہ اس شیپ کی ٹرکنگ اس شیپ کا جو ٹرانسپورٹیشن بزنس ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا پاکستان میں جو ٹرکنگ ہے وہ زیادہ تر ٹرکنگ امپورٹ ہوتی ہے چائنہ سے لیکن یہ فلپائن میں کیونکہ جپان جو ہے وہ سب سے نیر ایسپورٹ ہے سات سے آٹھ دن کا ٹرانسٹ ٹائم ہے جپان سے تو لہٰذا اس پوائنٹ آف یو سے اور ویسے بھی جپان کی جو سب سے مین انڈرسٹری ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن اب جپان میں جو ٹرک ہوتے ہیں جو آکشن میں ہوتے ہیں آہ آویلیبل وہ ٹرک کو آہ یہاں پہ امپورٹ کیا جاتا ہے فلپائن میں جب یہ ٹرکنگ فلپائن میں آتی ہے اس کو یہ رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پہ یہ ورک کرتے ہیں جو ٹرکر ہیں جن کا یہ بزنس ہے وہ اس کو کنورٹ کرواتے ہیں اور اس کو پھر آہ لیفٹ ہینڈ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ تین برینڈ ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بہت زیادہ فیمس برینڈ ہے اس بزنس میں اور سب سے پہلا برینڈ ہے یہاں پہ اسوزو اسوزو کا ٹیگ ہے گیگا گیگا جی آئی جی ہے گیگا ٹرک بسیقلی میں اسٹم جس یارڈ میں کھڑا ہوں یہاں پہ گیگا آویلیبل نہیں ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ میں اسٹم میں اس کی بھی میں آپ کو ٹیٹیل دے دوں گا اسٹم یہ جو آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں یہ مٹسو بیسی کا ٹرک ہے اس ٹرک کو یہاں پہ کہا جاتا ہے ونگ وین اس کی بیک سائیڈ کے اوپر ایک کنٹینر چالیس فٹ لمبا آپ سمجھ لیں ایک کنٹینر ہے جس کی الیمونیم کی باڈی ہے یہ الیکٹرونیکلی اس کا جو ونگ ہے اس کا ونگ اوپر چلا جاتا ہے دونوں سائیڈ سے رائٹ اور لیفٹ دونوں باڈی سے اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا ڈراب سائیڈ ہے یہ ڈراب سیڈ اوپن ہوتا ہے اور پھر اس کو پر لوڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں اس نیچر کا ٹرک اویلیبل ابھی نہیں ہے پاکستان کی ٹرکنگ میں سمپل ایک کنٹینر چلتا ہے لیکن یہ ایک ونگ وین ہے یہ بہت آئیڈیال بہت خوبصورت ایک آئیڈیا ہے جیپان کا اور الیمونیم باڈی ہے اس کا کنٹینر سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے اس کے آئیڈیا سے ٹرک کا جو فیول ہے اس کا بھی ایک ایوریج اچھیو کیا ہے لہٰذا اب یہ دیکھیں یہ اس ٹرک ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ ایٹ اس کے ٹائر ہیں پاکستان میں ٹین ویلر ٹین ٹائر جو ہے نارملی یوز ہوتا ہے یہ دو ٹائر آگے ہیں لیکن اینیوے یہ چیز اتنی زیادہ جو ہے نہیں ہے ٹین ویلر ٹویلر ڈیپینڈ ہوندہ آپ کا بزنس نیچر کیا ہے آپ کا لوڈ کتنا ہے آپ گاڑی کے اوپر لوڈ کتنا ڈالتے ہیں یہ ساری چیز ہے اینیوے سر لیکن میں یہ چیز بتاؤں گا آپ کو کہ اس ٹائم جو فلپائن کا ٹاپ بزنس ہے وہ ہے ٹرکنگ کا اس میں مارجن ریشو بھی بہت زیادہ ہے یعنی کہ ایک ٹرک کے ساتھ آپ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ پرافٹ گین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم سے کم پاکستانی بیس پچیس لاکھ ہرپے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ انویسٹمنٹ رسک انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں رسک انوال نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن میں بزنس کی ایک ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے یہاں پہ ہیوی ویکلز کی ڈیمانڈ اور ہیوی ویکلز کا جو ضرورت ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ اور پھر یہاں کی جو جپان کی ٹرکنگ ہے وہ بہت زیادہ سالیڈ ٹرک ہیں ٹھیک ہے لونگ لائف ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا ہوتا یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کروں کہ جب یہ ٹرک یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کیا ری ورک ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر یہ جو ٹرکنگ ہے یہ ٹرک جپان کی آکشن سے بائی کیے جاتے ہیں جب یہ جپان آکشن سے بائی ہوتے ہیں تو یہاں پہ امپورٹ ہوتے ہیں امپورٹ ہو کے سوبک سی بورٹ پہ آنے کے بعد اس میں اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ لیفٹ ہینڈ سٹیرنگ اوریجنل اسیمبل بائی دا مینوفیکچرر لیکن جب یہ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر اس کو لیفٹ کنورشن کی جاتی ہے اس کا سارا یعنی کہ سسٹم جو ہے نا وہ چینج کیا جاتا ہے رائٹ سے لیفٹ کیا جاتا ہے اس کی کنورشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کی باڈی کو پینٹ کیا جاتا ہے یہ پینٹ کافی اچھا پینٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے لیکن کیونکہ یہ وہ جپان کی ایک کمپنی ہینو فار اگزیمپل اپنی گاڑی کو پینٹ کرتی ہے وہ ایک بہت زیادہ اریجنل بیس پینٹ ہوتا ہے یہ بھی اچھا کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ بھی پینٹیڈ ہے اس کا بھی یہ پینٹیڈ ہے اس کے ساتھ جو ریڈ کلر کی ونگ وین ہے یہ بھی پینٹیڈ ہے اور یہ بھی یہ دیکھیں یہ لیفٹ ہینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ ہینڈ ہے اچھا اس کے ساتھ اس میں گاڑی کو یہاں پہ جو بائرز آتے ہیں ان کی جو مین کنسٹریشن ہوتی ہے وہ جو مین ان کا کور ایک ہوتا ہے وہ ہوتا یہ کہ اس گئی گاڑی پاکستان میں ہم کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جیک سپرنگ سپرنگ ہوتے ہیں ٹائروں کے دائیں بائیں سپرنگ لگے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ بھی اس کو یہ بھی لیکن یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ورڈ یوز کے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مولیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ذرا دکھانے کوشی کرتا ہوں یہ کچھ سٹرپس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ مولیے کہلاتے ہیں مولیے جو ہے اس کا اس کے ٹرک کا ریٹ ائر بیگ والے ریڈ گاڑی سے زیادہ ہوتا ہے ٹرک کے اندر بھی ائر بیگ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے ائر بیگز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں جپان فلپائن میں تو موسٹلی جو ٹرکنگ ہو رہی ہے اس میں دو چیزیں یوز ہو رہی ہیں یا تو وہ مولیے ہیں ٹھیک ہے اور یا وہ ائر بیگز ہیں ابھی جو میں آپ کو گاڑی دکھا رہا ہوں یہ ائر بیگز نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک گاڑی ریڈ کلر کی جو گاڑی کھڑی ہے یہ بھی سپرنگ پاکستان میں اس کو شاک کہتے ہیں شاک ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو مولیے کہا جاتا ہے یہ مولیے ہیں ٹھیک ہے اب اس گاڑی کو چیسی اس کی گاڑی کی چیسی کو بہت غور سے دیکھتے ہیں جو بائرز آتے ہیں چیسی مولیے یا ائر بیگ یہ ائر بیگ یا مولیے یہ بائر کی اپنی ایک چوائیس ہوتی ہے اس چوائیس کے مطابق وہ اس کو بائے کرتا ہے لوگ جن کا لائٹ ویٹ کارگو ہے وہ ائر بیگ گاڑی بھی بائے کرنا کرتے ہیں وہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیچر آف بزنس کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کیونکہ آپ کی جو نیچر آف بزنس ہے ادھر سے آپ کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے آپ کو کس قسم کا ٹرک بائے کرنا ہے اب یہ جو اس میں جو سب سے بڑی جو مین میں نے آپ کو دو پوائنٹ بتایا ہے ہمیشہ بائر ان دو پوائنٹس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے ایک تو گاڑی کے شاک ہیں یا ائر بیگز ہیں سیکنڈ وہ چیسی کو دیکھتا ہے اس کے بعد یہ پھر وہ آتا ہے انجن کے اوپر انجن کیونکہ گاڑیوں کا موسٹلی بہترین ہوتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ جپان کے اندر گاڑی جس طرح پاکستان میں سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ڈویلپنٹ ہو گئی ہے اور جپان میں تو بلکل ایسا نہیں ہے بلکل ہائیوے روڈز ہوتی ہیں اس لیے وہاں پہ گاڑیاں جنسی ہیں وہ آہ اتنی زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور پھر وہ جپان میں ایک بہت زیادہ چیز کا خیال رکھا جاتا ہے گاڑی کو پر ویٹ گاڑی کو پر فار ایکزمپل سولہ ہزار کلو ویٹ علاو ہے بائی دا ایس پر دا لا آف دا کمپنی منفیکچرر لا آف دا منفیکچرر وہ کہتے ہیں کہ جی سولہ ہزار کیجی آپ اس ویٹ لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جپان میں سولہ ہزار نہیں کرتے وہ تیرہ چودہ ہزار کے اوپر اپنی بزنس کو گاڑی کو گاڑی کو گاڑی کو لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فار ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جونسی اس ٹیم ونگ وینز ہیں یہ ان کی بیک ڈورز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ علمونیم کے ڈورز ہیں ٹھیک ہے یہ اندر سے بلکل ایک کنٹینر ہی ہے کنٹینر کی طرح یعنی کہ اسیمبل ہے میں آپ کو اس کو آپ کو اندر سے بھی بیو دیتا ہوں یہ اس کے لاؤک ہیں یہ ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا سیکنڈ لاؤک ہے کیا ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا لیا تو اندر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل ایک کنٹینر ہی ہے کنٹینر ہی ہے اندر سے بھی اس کا جو چھتا ہے اس کے دیکھیں کتنی اسٹیبلیش ہے یہ اوپر جو اس کا روپ ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے یہ الیکٹرونکلی ہے اس کے ایسے بینگ رائٹ اور لیفت سائٹ سے اوپن ہو جاتے ہیں اس کے یہ جونسے جس کو آپ پلے کہتے ہیں یہ پلے بھی اس کے اوپن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیکنولوجی پاکستان میں یہ گاڑی اس قسم کی گاڑی اس قسم کی اس قسم کا باکس جو ہے وہ پاکستان میں ابھی انٹروڈیوس نہیں ہو سکا ٹھیک ہے پاکستان میں جو گاڑیاں آرہی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ چائنہ سے ہے چائنہ سیمبل ہے لیکن پاکستان میں کیونکہ اسوزو جو ہے وہ خود بھی ہے ایسوزو کمپنی بھی ہے لیکن پھر بھی یہ والے جو مارڈلز ہیں یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ابھی پاکستان میں آویلیبل نہیں ہیں تو اینیوے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کسٹم اس بارے میں سوچ پاکستان کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرونا چاہیے یہ گاڑیاں روڈ کے اوپر چلتی بھی اچھی رکھتی ہیں پاکستان میں یہ سیمبل گاڑیاں ہیں خوبصورت گاڑیاں ہیں سالڈ گاڑیاں ہیں اور ان کی فیول کنزپشن پاکستان کی ٹرکوں سے بہت زیادہ ریزن نیبل ہے اور جو لوگ اس وقت اس بزنس میں ہیں ان کا جو فوکس بہت زیادہ ہے اور اس میں وہ لوگ جو امپورٹر ہے سب سے بڑی بات جو امپورٹر ہے وہ بھی بہت اچھا اس میں بائیک آ رہا ہے اور جو آگے ٹرانسپورٹرز ہیں جو آگے روڈ ٹرانسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں اور وہ بھی اس بزنس سے بہت زیادہ رنگ کر رہے ہیں انیوے سر میں دوستو میں یہ آپ کو بس ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی میرا مسلمان بھائی فلپائن میں ہے تو اس کو اس بارے میں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اس کو اوپر ورک کرنا چاہیے اور یہ ایک بزنس آئیڈیا میرے پاس تھا تو میں نے سوچا کہ میرے دوست جو ہیں وہ اس سے کوئی نہ کوئی یقینن رہنمائی لے سکیں گے میں بہت تینکفل ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا برائم اربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تینکیو سوما سر اور انشاءاللہ میں اس طرح کے بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا تینکیو تینکیو